اسلام علیکم میں ہوں توب سمریاز رانجھا میرے ساتھ جو آج موجود ہیں یہ پیپلز پارٹی کے رہنمائے اور این اے فارٹی سیون سے الیکشن لڑنے ہیں سفتی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈرینگ روم کی سیاست بڑے لوگوں کی سنی ہے اور آپ کو ایک عام ہوتل کی اوپر لوگوں کے ساتھ بیٹھے میں نے تو زندگی میں پہلی بار دیکھ اس کی کیا وجہ ہے عوام میں جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے عوام سے آپ نہیں ملیں گے ڈرینگ روم میں بیٹھ کے اگر آپ پارٹیکس کریں گے جو بنیادی حقوق ہے عوام کے وہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سرویز کی بات کی جائے تو سرویز میں تحریکی انصاف پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ مسلم لگ نون ہے تیسرے نمبر پہ آپ لوگ ہیں تو آپ کیونکہ سارا دن عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے تو ادھر پوزیشن آپ کو کیا نظر آ رہی سرویز کر رہے ہیں آپ اور میں سے بلکل اتفاق نہیں کرتا آپ کی اصل چیز ہے عوام کے پاس جانے کا اسلام علیکم میں ہوں تو سمریاز رانچہ آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنیلٹی موجود ہے آپ نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا کہ جب انہیں ٹکٹ مل جاتے ہیں یا جب وہ الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں تو وہ ڈرینگ روم میں بیٹھ کے اپنی ساری سیاست کرتے ہیں مگر میرے ساتھ جو آج موجود ہیں یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے اور این اے فورٹی سیون سے الیکشن لڑنے ہیں اور ہمارے ساتھ سید سبت الحیدر بخاری صاحب موجود ہے اسلام علیکم سبتی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈرینگ روم کی سیاست بڑے لوگوں کی سنی ہے اور آپ کو ایک عام ہوتل کی اوپر لوگوں کے ساتھ بیٹھے میں نے تو زندگی میں پہلی بار دیکھے اس کی کیا وجہ ہے الحمدللہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے عوام سے آپ نہیں ملیں گے عوام کے مسائلہ آپ کو نہیں علماؤں گے ڈرینگ روم میں بیٹھ کے اگر آپ پولیٹکس کریں گے تو وہ جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے وہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جب تک آپ عوام میں نہیں جائیں گے عوام کے پاس موجود ہوں گے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے ان کے ہر معاملات میں شریک ہوں گے تو تب آپ کو علم ہوگا کہ ان کے مسائل کیا ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ عوام میں جائے کیونکہ جلو سیاست کیونکہ ہمارا منیفیسٹو جو ہے اس میں ہمیشہ سے ہے طاقت کا سرچہشمہ عوام ہے اور ہم عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں جس جہاں پہ بیٹھا ہوں بنی جالا میں تو یہاں سے دوہزاٹھارہ میں عمران خان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے جنرل الیکشن تو وہ مجھ سے جیتے تھے میں نے اس وقت بھی کنٹسٹ کیا تھا مگر وہ زریعظم بھی بنے اور آج آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زریعظم کے گھر کے ساتھ یہ حالات ہیں بنی جالا کے اور الحمدللہ میں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ عوام ہمارے ساتھ پہلے بھی ہمیشہ تعاون کیا ہے کیونکہ بنی جالا میں میری فیملیز ہیں اور سارے گھر ہیں اور مجھے یہ فقر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اگر جو گیس لگائی گئی تو وہ بھی پرپارٹی کے دور میں آپ جس کو یہ بنی جالا روڈ کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کا کریڈٹ بھی صرف میری ذات کو ہی جاتا ہے یہ بھی میں نے ہی تعمیر کروائی تھی یہ تقریباً ٹو تھاؤزنڈ فائیو سکس میں یہ جو ہے کیونکہ ہمارا ایک پڑوس ہے گھر ہے میرا اپنا یہاں پہ گھر ہے بنی جانا ملپور میں تو ہمارے اس وجہ سے میں نے اس وقت یہ روڈ بنوائی پھر یہاں پہ گیس یہ بجلی کا کام اپ گریڈیشن یہ ساری اسی وقت کی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم عوام تک اپروچ نہیں کریں گے تو ان کے مسائل نہیں حل کر پائیں گے تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس بار پیپلز پارٹی کا کیا منشور ہے اور اگر آپ جی جاتے ہیں تو آپ نے کیا سوچا ہوئے کہ میں نے عوام کے لیے کیا کرنا پیپلز پارٹی کا منشور تو سب سے واضح ہے دس نقاط کا پروگرام ہے ہمارا بے روزگاری اور ہمارے اصل میں جو الیکشن یا جنگ ہے روزگارلی بٹن نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان اس کا مقصد ہے صرف روزگار جب آپ کے پاس روزگار ہوگا تو آپ کے پاس روٹی بھی ہوگی کپڑا بھی ہوگا مکان بھی ہوگا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی منیفیسٹو پہ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے آج دیکھیں بے روزگاری انتہا تک پہنچ گئی ہے ہمارے ہر سال لاکھوں سٹوڈنٹس پڑھ کے تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں مگر جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں ہم نے نعروں کوئی بات ہمیں نہیں کی ہم نے عملی طور پر جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیس پرڈی کا دور حکومت آیا تو سرکاری ملازمین کو تنخوائیں بڑھیں ان کو روزگار کے مواقع ملے یہ ہم چاہتے ہیں اور میرے خیال میں کہ اب جو جو ضرورت ہے اب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہم میرے ہیلتھ کے ایشیوز ہیں ہم نے ہسپیٹل بنائے بارکو میں تیس بیٹ کا ہسپیٹل بنایا این ای ایچ میں بنایا میڈیکل انڈینٹل کالج بنایا یہاں پہ اب یہاں پہ ہمارے مارڈل کالجز کا سیٹ اپ نہیں ہے اس حلقے میں اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو مارڈل کالجز ہیں جی سکس میں ایف سکس میں تو ان پہ بہت لوڈ ہے سیریہ کا بارکو اتر لائی ان ساروں کا تو اس وقت بھی ہم نے سارے کالجز کو اپگریٹ کیا تھا سکولوں کو اپگریٹ کیا تھا اور الحمدللہ اسلامباد کو پہچان دی کیونکہ اسلامباد کی افیلیشن تعلیمی داروں کی پنجاب کے ساتھ تھی پھر ہم نے اپنے دور حکومت میں قادیعظم یونیورسٹی کے ساتھ تعلیمی داروں کو افیلیٹ کیا اور آج الحمدللہ دوزار تیرہ سے لوگ اسلامباد کے بچے بچیاں قادیعظم یونیورسٹی سے بھی بنائی تھی کیا اگر آپ کو یاد ہو تاکہ اسلامباد کو کوئی والی وارث ہو جو اس کی محرومیاں ہیں کہنے کو تو یہ کیپیٹل ہے آپ کو سیکٹرز تو خوبصورت نظر آتے ہیں مگر یہ مضافات کے علاقوں میں جو محرومیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سرویز کی بات کیجئے تو سرویز میں تحریکہ انصاف پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ مسلم لگ نون ہے تیسرے نمبر پہ آپ لوگ ہیں تو آپ کے اگر ہلکے کی بات کیجئے تو آپ کیونکہ سارا دن عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے تو ادھر پوزیشن آپ کو کیا نظر آ رہی کیونکہ جو مختلف جگہوں کے سرویز ہیں وہاں تحریکہ انصاف اوپر میری بات سنائے دی کہ جو سرویز کر رہے ہیں آپ اور میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اصل چیز ہے عوام کے پاس جانے کا نا اگر ہم چار چھے لوگ کٹھے یہاں بیٹھ جائیں تو وہ سرویز اگر آپ کریں گے تو وہ کسی بھی پائیٹی کا ہو جائے گا اور تحریکہ انصاف کیونکہ برسر اقتدار رہی تو ان کے جو وعدے تھے ملہب ایک کروڑ نوکریوں کے پچاس لاکھ گھروں کے تو وہ کوئی بھی کمپلیٹ تو نہیں ہوا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کسی جگہ پہ بھی اس پہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا یا الیکشن کمپین تھی ان کی اس پہ ان کے منیفیسٹو پہ کوئی عمل ہوا اگر آپ اس کے برقس دیکھیں تو پھر پائیٹی نے ہمیشہ روزگار بھی دیئے اور آج اگر آپ دیکھیں سندھ میں جو متاثرین ہیں سلاب سے ان کے اکیس لاکھ گھروں کا اور کلچئرمن لیول بھٹو نے پھر ایک اپنی سپیچ میں ہے اور ہمارے منیفیسٹو میں ہے کہ ہم ملکانہ حقوق پہ گھر دیں گے تیس لاکھ گھر مزید ہم نے بنانے ہیں اس پاکستان میں جو غریب لوگوں کو دیے جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب بھی یہی ملکانہ حقوق یہ آپ نے بات کی نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ جی میں چابیاں دوں گا چابیاں نہیں ملیں میں بات بتا دیتا ہوں جی نواز شریف صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا اس وقت نائنٹی سیون میں میں چابیاں دوں گا اگر اس کے بارے آپ دیکھیں تو ہم نے جب نائنٹی سی میں الیکشن اور ہم نے جب کہا تھا کہ ہم لوگ ملکانہ حقوق دیں گے تو آپ کو جی سکس کے ایریا میں فلیٹس نظر آئیں گے کہ وہ ہم نے بنوائے جہری بات ہے آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اس میں سال چھ مینے دو سال تو لگتے ہی ہیں نا ملٹی سٹوریز فلیٹس بنے ہوئے ہیں جنہیں آئے تک نہ سی ڈی اے نے آن کیا نہ ہاؤسنگ نے آن کیا مگر وہ ہم نے اسی وجہ سے بنائے تھے کہ وہ جی سکس کے جو لوگ ہیں ان کو اور باقی ایریاز میں بھی ہم نے سٹارٹ کرنا تھا ان کو ملکانہ حقوق پہ ہم نے دین تھے آج آپ کے سامنے وہ بلڈنگز کمپلیٹ ہوئی پڑی ہوئی ہیں تو ہم انشاءاللہ آکے برسرکدار آکے پھر دیں گے ان لوگوں کو جو جو سرکاری سوسائٹیز اگر دیکھیں اتنی بنی ہے تو ان میں ان کے ایمپلائز کو ملک بہسان ایک ساتھ پہ انہیں پلارٹ دینے چاہیے گھر دینے چاہیے ہم ان تو اسی بات پہ عمل درامت کر رہے ہیں اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ تو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں تحریک انصاف چاہتی ہے وقت کے اوپر کیے جائیں آپ کا کیا عرد ہے نہ تحریک انصاف چاہتی ہے وقت پہ کیے جائیں نہ نون لیگ چاہتی ہے آپ دیکھیں کہ پہلے پرٹیشنرز سپریم کورٹ میں بھی عامی ہیں اور ہم آئے تک ہمارا سب سے پہلے سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ بروقت الیکشن کیے جائیں ہمارے علاوہ کسی جماعت نے نہیں بلکہ آپ نے سپریم کورٹ کے ایرنگ میں بھی سنو گا کہ انہوں نے ہمارے پی ٹی آئی اور پارڈی کے کیس کو جسٹی فائز عیسہ نے کلاپ کر دیا تھا اسی وجہ سے کہ ہم لوگ پرٹیشنر ہیں سب سے پہلے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے قائدین نے شاتیں برداشت کی سوپتیں برداشت کی جمہوری عمل کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا جمہوری عمل کے تسلسل کی وجہ سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے تو شہید بینظیر بھٹو کا جو ویجن ہے اس کے مطابق پاکستان بنیں بلکل انشاءاللہ جو شہید جلوکار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جو ویجن ہے اسی کے مطابق جو بلاول بھٹو صاحب اس کا لم تھامے نکلے ہوئے ہیں اسی پہ عمل درامد ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لولی لنگڑی سے جمہوریت ہونے چاہیے جمہوریت ہمارا تو ایک ہی بات ہے ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کی اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے بہت شکریہ شاہ صاحب شاہ صاحب اے بی این کے توسط سے اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو جو پیغام دینا چاہیں یا جو آپ جیتنے کے بعد کام کریں گے وہ تمام کی تمام ڈی ڈیل میں اپنے ہلکے کی عوام سے اور پاکستان کی عوام سے گزارش کروں گا اپنے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے پاکستان پیزار پارٹی کو ووٹ دیں پاکستان پیزار پارٹی وہ وائد جماعت ہے جو عوامی نمائندگی کرتی ہے اور عوام کے مسائل حل کرتی ہے میں الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ڈسٹرک اسلامباد میں جہاں بھی کوئی گیس کا نیٹورک ہے جہاں کوئی ایڈوکیشن سسٹم کا نیٹورک ہے وہ سارا پیزار پارٹی کے ہی دور میں ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہی ہوگا اور ہم یہ سارے جو محرومیاں انہیں ختم کریں گے اور اپنے لئے کریں آپ یہ سوچیں اگر سرکاری ملازمین ہیں تو ان کی تنخواہوں کو دیکھ لیں انڈسٹریلسٹ ہیں تو کتنا ان کو فسلٹیٹ کیا جاتا ہے اگر کسان ہیں تو ان کو دیکھیں آج گندم کی قیمت کیونکہ کسان کو تو نقصان ہوتا تھا گندم کی قیمت ہمیں متعین کرنے میں ہم نے بڑھائی وہ اور آج تک اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے آج تو ہمیں پھر امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انڈسٹریلسٹر زون کو چلانے کے لیے ان کو گیس کی فرامی ہر چیز کے لیے یہ پاکستان برپڑی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ نعرہ نہیں لگایا عمل رحمت کیا اور اپنے میری فیسٹو پہ جو وعدہ کرتی ہے وہ نبھاتی ہے بہت شکریہ شاہ صاحب یہ تھے جی شاہ صاحب اور شاہ صاحب بہت گراؤنڈ لیول پہ کھلتے ہیں یقین کریں میں ادھر اٹل پہ خود چائے پینے آیا تو میں نے انہیں دیکھا ان کا منشور بھی مجھے پسند آیا اور اب آٹھ فروری کو پتہ لگے گا کہ کون سی پارٹی حکومت میں آتی ہے اور کون سی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیے اپنے میزبان تبصم ریاض رانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان